بہت بڑی پرابلم ایٹل یوزرز کو لگاتار فیس کرنی پڑ رہی ہے سپیشلی آپ 4G نیٹویک یوز کرتے ہوں ایٹل کا یا آپ 5G نیٹویک یوز کرتے ہیں اور 5G نیٹویک یوز کرنے کا مطلب ہے ایٹلیس مجھے unlimited 5G ڈیٹا ملنا چاہیے تو سپیشلی آپ ایسے ریچارج دیکھتے ہیں جہاں آپ کو چیپ ایس اور اچھے دیکھنے کے لیے ملے لیکن ایٹل نے جس طریقے سے کنفیوزن کریٹ کر رکھا ہے وہ بہت بڑا کنفیوزن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن ایٹل کسی بھی طریقے سے اس کا جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ تب ہم ویب سائٹ پر چیک کرتے ہیں تو ہمیں 348 روپے کے ریچارج میں 1GB پرڑے ڈیٹا دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور 869 روپے کے ریچارج میں 1GB پرڑے ڈیٹا دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن جیسی ہم موبائل ایبلیکیشن پر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹلی کی 2GB پرڑے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کیوں اتنا بڑا کنفیوزن کریٹ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ unlimited 5G data کا انجوائمنٹ نہیں لے پارے اور بہت زیادہ لوگ آج بھی ایٹل 4G network یا آپ limited user ایٹل 5G network use کر رہے ہیں تو وہاں پہ تب 4G users کی بات کری جاتی ہے تو جو 1.5GB ریچارج پرڑے والا کروا رہے ہیں سیم پرائز میں ہی آپ کو 2GB پرڑے ملنا ہے دوسرے پلیس میں لیکن بہت زیادہ لوگ کیا ہے کہ تھرٹ پارٹی موبائل ایبلیکیشن سے ریچارج کرتے ہیں یا اسٹور والے بھائیہ سے ریچارج کرواتے ہیں تو وہاں پہ کیا پرابلم ہو رہی ہے تب آپ سیم اماؤنڈ کا ریچارج کرواتے ہیں تو آپ کو جو فیسلیٹی ملتی ہے تین سو اڑنچاس والے ریچارج میں وہ ملتی ہے 1.5GB پرڑے اور 869 والے ریچارج میں بھی آپ کو 1.5GB پرڑے ملتی ہے تو یہ ایشو کیوں اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایٹل اس پہ کیوں نہیں دھیان دے رہا اور آپ کو کیا کرنا ہے ریچارج کرواتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان دینا ہے کیونکہ تب آپ اوفیشل ہی ریچارج کرتے ہیں ایٹل کا تب کوئی بھی ایشو آتا ہے ریچارج میں تو آپ ڈیریکٹلی کنزومر کوٹ جا سکتے ہیں لیکن تب آپ تھرڈ پارٹی ایبلیکیشن سے ریچارج کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسپیسیفیکیشن یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایٹل کے دوارہ دی گئی ہے ہم وہی پریزینٹ کر رہے ہیں لیکن جو آپ کے مطلب بات کی جائے تو سم میں کریڈٹ ہو رہا ہے بیلنس وہ ڈیڑ جی بھی پرڑے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کنفیوزن تھوڑا سا جیادہ بڑا چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک جارو کیجئے گا ریگولا اپ ڈیٹ ٹلی ایک چیز جارو کہنا چاہوں گا جیسے ہی کہ آپ ایمازون فلپ کارٹ سے شاپنگ کرتے ہیں وہ اپنا پریٹ فرم چارز ہر پرڈک پہ بہت زیادہ لیتا ہے بٹ اینڈیا مارٹ آپ کو ایک گریٹ اپریٹیٹ پرویٹ کرتا ہے سارے پرڈک پہ کیونکہ یہ ڈیریکٹلی منفیکچر ڈیلر سے ڈیل کرواتا ہے تو وہاں پہ آپ کی سیونگ اچھی ہوتی ہے اور اس سے آدھا لویسٹ کہیں اور دیکھنے کے لیے ملتا ہے اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پہ جائیے اور اٹلیسٹ چیک کیجئے پروڈکٹ کیا سچ میں آپ کو ایک بیس ڈیل مل رہی ہے تو آپ کو خود ریلائز لجائے گا باپس آتے ہیں ٹاپک پہ اور آپ کو کہاں سے ریچارج کروانے ہیں اور کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے اٹل کے کسٹومر کیر کو جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے جو ریچارج کروایا وہ غلط نہیں کروایا چلتے ہیں سیدھے لائف ڈیمو پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہو کس طریقے سے ہم سالف کر سکتے ہیں لیٹن سائٹ میں آپ موائل سکرین دیکھ رہے ہیں جس میں کہ میں آپ کو لائف ڈیمو دے پاؤں گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ریچارج کرنا ہے کیونکہ تب آپ کو اپنے ریچارج کی پوری فل ڈیٹیل دیکھنی ہوتی ہے ویسے تو آپ کوٹ ڈال کی بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو ایٹلیس تب آپ ایٹل کی سم چلا رہے ہیں تو ایٹل ٹھینس ایپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ پوری سچا ہی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے دوسری ایپلیکیشن جیسے کہ تھرڈ پارٹی ریچارج ایپلیکیشن وہ کریٹ ہو گئی کہ آپ یہاں سے ریچارج کروا رہے ہیں یا کسی بھی ایپلیکیشن سے ریچارج کروا رہے ہیں تو وہاں پہ ایشو دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن کریڈ میں بہت زیادہ اچھا کیش بیک ملتا ہے میں ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ نے ابھی تک انسٹال نہیں کرا تو کریے کیونکہ اس میں کیش بیک بہت زیادہ اچھا ملتا ہے میں بھی اسی کو یوز کرتا ہوں تو ایٹل پہ چلتے ہیں جیسی آپ ایٹل ایپلیکیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ریچارج کی ساری ڈیٹیل اور آپ کو کس طریقے سے مطلب صحیح انفرمیشن اس پہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے جیسی ہم ریچارج پہ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو نمبر ہے ہمارا ہیلپ ہے نمبر ہے تو اس پہ کال کریں گے تو فائدہ نہیں واتس اپ کی چیئے آپ کے ہیلپ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم بات کریں تو 348 والا ریچارج جو ہم کہہ رہے تھے جہاں آپ کو 2GB پرڈے دکھاتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ تو آفر میں جاتے ہیں تو صاف طور پہ unlimited 5G data کلیم کرتا ہے ریچارج کرنا بہت زیادہ ایزی ہے آپ کو ایٹل پہ کوئی اکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اپنا موائل نمبر داننا لاغن ہو جائے گا اور ریچارج آپ نورملی کسی بھی UPI پیمنٹ سے کر سکتے جیسی میں ریچارج کرتا ہوں جیسی کی continue with this تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سیدھے کریٹ کا آپشن آجاتا ہے کہ میں کریٹ سے ڈائریکلی ریچارج کر سکتا ہوں تو یہ فیسلیٹی ہوتی ہے کریٹ کی اور یہاں پہ ہم بات کریں 869 والا ریچارج تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے 2GB پرڈے ڈیٹا دکھا رہا ہے اور یہ جو منتھلی آپ کو پڑھتا ہے کیونکہ ایٹل 28 days کے حساب سے منتھلی اور 30 days کے حساب سے بھی منتھلی اور سائیکل وائز مطلب جیسی کہ آج پندروں کروایا اگلی پندروں کو ریچارج 28 کا مہینہ 31 کا 30 کا مہینہ doesn't matter اسے ہی وہ ایک مہینہ ہی مانتا ہے انہوں نے کلیر فیکیشن دیا تھا تو یہاں پہ جو پڑھتا ہے 286 روپے پڑھتا ہے اس لیے کیونکہ ہم 300 488 کا ریچارج کروا رہے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ long term کا ریچارج کروایا جس میں کہ آپ سستے پرائس سیگمنٹ میں چیزیں دیکھنے کے لیے مل جائے تو یہاں پہ بھی آپ unlimited 5G data ملتا ہے اب بہت زیادہ لوگوں نے مجھے ایکچولی ایٹل کو جواب دینا پڑے گا آپ کی ویب سائٹ سے آپ کی موائل ایپلیکیشن سے ہی ریچارج کروایا ہے موائل ایپلیکیشن میں الگ ڈیفرین ہے تو ایٹلیس آپ کو profit ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کا چلوی رہے ہیں جنہوں 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 لوگوں نے ریچارج کبھائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری تھٹ پارٹی ایپلیکیشن کچھ تھٹ پارٹی ایپلیکیشن سے ریچارج کر رہا ہے اس میں بھی 300 مطلب اوڑنچاس والا ریچارج ورکے وال ہے 869 والا ریچارج ورکے وال ہے وہ unlimited ڈیٹا چلا رہے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ مطلب بات کے لئے تو سیکیور play کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ 1 روپے بھی ویس نہ ہو اور 10 روپے بھی خرج کر رہے ہیں تو وہ 10 روپے کا maximum benefit لے پائیں تو اس لیے ریچارج اس پلیٹ فارم سے کریں جیسے جیو کی بات کروں تو وہاں پہ کیا ہے ریچارج کوئی ڈیفرنس نہیں تو آپ 3 پارٹ سے کر رہے ہیں آپ کو claimable ملتا ہے لیکن تب آپ ریچارج کرتے ہیں کسی another application تو وہاں پہ effect دیکھنے کے لئے ملتا especially atle میں تو اس لئے لئے atle thanks application سے ہی ریچارج کریں میں کوئی promote کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی issue ہوتا ہے تو customer care اس کا جواب بنے گا اور آپ کو clarification دے گا یا تو وہ unlimited data upgrade کر کے دے گا یہ ویڈو آپ کو اچھے لگے رائے گھر update کے لئے چینل کو subscribe ویڈیو کو لائک شروع کیجئے گا ڈھنی بات